موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات روح آفتے کا پہلا حسبحال اور آپ کا میزبان جنہیت سلیم ناظرین بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کو خوبصورت باتیں سنواتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی آئیئے ملاقات کرتے ہیں سابق وزیر آزم پاکستان اور سینٹ میں سابق قائد عزب اختلاف محترم جناب یوسف رضا گلانی صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سب سے پہلے تو ایک شیر آپ کی نظر کرو گا دشمنہ کریں دوست نے موقع کیا ہے عمر مر کا غم ہمیں انعام دیا اللہ خیر کرے دیکھیں ابھی جو ہمارے دشمن ہیں جو سینٹ میں ہماری اپوزیشن حکومتی لوگ ہیں ابھی تو انہوں نے مجھے سابق کہنا نہیں شروع کیا تو آپ نے مجھے سابق قائد عزب اختلاف سینٹ کہہ دیا حضور اللہ آپ نے ریزائن کر دیا ہوا ہے ریزائن میری بات سنیں جو رہے آپ ماشاءاللہ خود پڑے لکھے آ دیں جب تک استیفہ قبول نہ ہو جائے اس وقت تک سابق نہیں لگانا چاہیے جنہیں آپ نے دے تو دیا نا قبول بھی انشاءاللہ ہوئی جائے گا جو رہے تیرا بڑا نوائے چھترے ارگاب ہوئے یہ خستے والی بات نہیں ہے آپ نے کبھی چھترے کو نحلایا ہے وہ جب نہلانے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک رومنٹک مومنٹ ہوں میرا جنہیت کے ساتھ ایک رومنٹس ہے کیونکہ میں خود بھی ایک جنرلسٹ ہوں اور میں بھی میس قوم کا سٹوڈنٹ رہ جائے اس لیے میں جنہیت سلیم سے محبت کرتا ہوں مگر یہ مجھے آج دکھ ہوا ہے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے کہ آپ نے بغیر استیفہ قبول ہوئے مجھے ثابق کہتیا ہے ثابق تو سب نے ہونے ہی ہے ایک دن جنہیت اس وقت یہ گالہ بھی میرے دل کی حالت کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا کی کری ہے کی کری ہے تو میرا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ اس بات کا ہوا ہے کہ آپ نے تارف میں ثابق کہتیا ہے اور دوسرے والا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ نے استیفہ دے دیا ہے دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں میں جو دیکھیں میں آپ کا بھائی ہوں میں جذباتی آدمی نہیں ہوں میں اللہ کے فضل سے آپ سے وہ بات کروں گا جو حق سچ ہے بے شک دیکھیں جب تک کوئی استیفہ قبول نہیں ہوتا اس وقت تک ثابق نہیں ہوتا یہ کوئی طلاق نہیں ہے کہ جو ایک ہی بندہ کہے طلاق 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 تو ہو گئی یہ دوسری طرف سے جب تک ملزوری نہ ہو اس وقت تک ثابق نہیں ہوتا آئے آئے ست کیا بنیا کیے تو مثال گھینا دے دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے استیفہ تو بلاول صاحب کو بھی بھی بھیجا اپنی پارٹی کی سینٹ میں قیادت سے استیفہ بھیجا مگر ان کی آپ سیاسی بصیرت کا دازہ لگائیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں ان جیسا سیاسندان پورے پاکستان میں کوئی دوسرا نظر نہیں جی بھٹو ست کی بنیا ست کی بنیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا مو چوم لوں آپ اتنے اچھے لگے تو میرا مطلب ہے کہ بلاول صاحب دور اندیش آ دی جی ان کو معلوم ہے کہ اگر سینٹ میں قیادت کسی کو سوٹ کرتی ہے تو وہ صرف یوسف ہے تو ایس دور اندیشіє پر ملاول صاحب کو اتنا کہوگا ماییا وے بھگلا پوا دے ہядھے تو اتھے پاکے پھل پتیا پیری پاکے پزین بان اچیا تیدا ستھے لی کی بارزی بھگلا پوا دے ہالیا ماییا وے سر جی تو سی گڑھنگا نہیں کرنا گڑھنگا نہیں کیتا تو سی کیا بطلب بنگلا پوادے گا کے نہیں گڑھنگا دیکھیں یہ گڑھنگا مجھے سوٹ نہیں کر رہا یہ گڑھنگا کے لیے میں نے گٹ کوکو رکھا ہوا ہے اور یہ اپنی جاپ سے غافل ہے مرشد میں غافل کائیں نہیں میں گڑھنگا آکھنا چاہنا میرے تو پہلے گڑھنگا آکھ گئے بات تو یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے سے پہلے گڑھنگا کریں اگر آپ سے پہلے کوئی گڑھنگا کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام آدمی ہیں آپ کو سیاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو آدمی گڑھنگا نہیں کر سکتا وہ عوام کی کیا خدمت کرے گا میں ایسے کہ لانی صاحب جب آپ کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا تھا آپ نے بھی رتی برامبر بھی گڑھنگا نہیں کیا تھا جب کھر کے آپ گاڑی میں پیٹے تھے ملتان چلے گئے تھے دیکھیں ہمیں کرسی کی کوئی لالچ رہی ہے اس لیے اس وقت کے فیصلے کے مطابق میں گڑھنگا کیے بغیر واپس چلایا تو جو رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بڑا سبل کے بولنے والی ہے میں نے اسطیفہ دیا ہے اور بڑے دکھ سے یہ کہو گا کہ شاہ محمود جس طرح گفتگو کی ہے وہ انتہائی گر چکے ہیں اللہ رہی ہے ہم کرے کتے دکھے نہیں اپنی شخصیت سے گر گئے ہیں اور اس طرح گرے ہیں جیسے کشتی میں سیر کرتے ہوئے کسی بندے کا موبائل پانی میں گرتا ہے بلکہ ایسے گرے ہیں جیسے توتہ آدھا برور ٹک جائے تو وہ گر پڑتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ شاہ محمود ایسے گرے ہیں جیسے گاؤں کی عورت پہلی دفعہ ایڈی والی جوتھی پہنتی ہے اور گر جاتی ہے بلکہ ایسے گرے ہیں جیسے تدور میں روٹی زیادہ جل جائے تو گر جاتی ہے میرا خیال ہے یہ ذرا سخت سٹیٹمنٹ ہے آپ اپنے الفاظ واپس لیں ٹھیک ہے جرید آپ کہتے ہیں تو میں اسطیفہ واپس لے لیتا ہوں میں نے اسطیفہ واپس لینے کے لیے نہیں کہا میں نے الفاظ واپس لینے کے لیے کہا ہے تو یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں اسطیفہ دیتا ہوں اچھا کے لیانی صاحب اسطیفے پہ تو بات میں آتے ہیں پہلے یہ فرمائیے کہ جو بات اسطیفے کا موجب بنی آپ اجلاس میں تشریف کیوں نہیں لائے دیکھیں جرید سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رات کوئی ساڑھے گیارہ مجھے یہ ایجنڈا بھیجا اور میں آپ کو یہ بتانا شاہتا ہوں کہ میں پونے دس مجھے سو جاتا ہوں اور جتنے مجھے انہوں نے مجھے ایجنڈا بھیجا ہے میں تو اتنے مجھے بات روم جانے کے لیے بھی نہیں اٹھتا صبح میں جب اٹھا ہوں تو میں نے موبائل چیک کیا ہے تو بہت سارے میسج آئے ہوئے تھے حالی میں نے یقین بانے کہ وہ پانی والی ٹینکی صاف کروانے والا جو میسج تھا اس کو بھی میں نے کوئی اتنا سا جواب دے دیا کہ بھائی ہم نے ٹینکی صاف نہیں کروشے اور میں نے وہ جو پرانا ایسی فروخت کرنے کے لیے محسن بھیجتے ہیں ان کو بھی میں نے فوری طور پر صاف جواب دے دیا حالی یقین بانے کہ ہمارے گھر تین پرانے ایسی پڑے ہوئے تھے مگر میں نے کہا کہ نہیں کعب کی بات دیکھنی چاہیے تو جب میں نے ان کا میسج پڑھا ہے تو اس وقت میں نے فوری طور پر کھڑکی کھول کے دیکھا تو باہر اتنی دھند تھی کہ کوابی اگر اڑے تو دوسرے درخت میں جا لگے تو سار جی دھند میں سارے پرندے دیوار میں لگتے ہیں یا حالی کو وہ ہی لگتا ہے دیکھیں یہ بات آپ مجھ سے نہیں پوچھیں چونکہ کموے کا بائیو ڈیٹا مجھ سے اچھا آپ جاتے ہیں تو بات ہو رہی تھی دھند کی جو اندہ دھند پڑی ہوئی تھی میں نے گٹکو کو یہ بھی کہا کہ گٹکو اگر کوئی کبابو والا پنکھا گاڑی کے بولٹ کے اوپر لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ گاڑی چل سکتی ہے اس پنکھے سے دھند دائیں بھائے ہو جائے تو ہم اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں مگر آپ جانتے ہیں کہ کبابو والی دکانے بھی شام کو کھلتی ہیں جو نہیں دھو گھنٹے ہم نے دھند کے ختم ہونے کا انتظار کیا دھو گھنٹے پھر فوری طور پہ ہم گاڑی میں بیٹھیں جب گاڑی کا سلف مارا تو گاڑی آگے سے گھون گھون کرنا شروع ہو چونکہ سردی بہت تھی شاید بیٹری نے ایسے کیا ہوا تھا تو بیٹری نے سلف لی اٹھایا میں نے گٹکو کو کہا کہ فوری طور پہ دھکا لگاؤ مگر شاید ایک ٹائر میں ہوا کم تھی اور اس سے دھکا نہیں لگ رہا تھا میں فوری طور پہ نیچے اترا اور میں نے بایا کندہ دروازے میں پھسا کے گٹکو کے ساتھ دھکا لگانا شروع ہو اگلانی صاحب ہوا بھی آپ کی کم تھی دھند بھی آپ کے لیے تھی میں معافی چاہتا ہوں میری ہوا کم نہیں تھی گاڑی کی ہوا کم تھی آپ کی ہوا کم تھی جو آپ پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے باقی ارکان سارے کیسے پہنچ گئے دیکھو جنید جو حکومتی ارکان ہے وہ تو حکومت میں آنے کی وجہ سے اتنے خوش ہے کہ اجلاس ختم ہوتا ہے تو وہ گھر نہیں جاتے بینچوں کے نیچے ہی سو جاتے ہیں اور باقی جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی جو قریب قریب کے لوگ تھے سارے پہنچے ہوئے تھے دور والے بھی صرف اس لیے پہنچے کہ انہوں نے مجھے ناقاب بنایا تھا میں یہاں پہ ایک شیر کہنا چاہتا ہوں دشمن نہ کریں دوست نے وہ کام کیا ہے عمر بر کا غب ہمیں اناب دیا ہے تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرح شاہ مبود قریشی صاحب ایسے گرے ہیں جیسے چلتی ہوئی بس کی چھت سے کسی کی ساگ والی گٹری گر جاتی ہے آئے 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 شاہ جی ہے ساگ والی گٹری گٹی سڑک تکی ہے جو رید اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سڑک سے سستی سی چیز اٹھاتے اٹھاتے کسی بس کے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر حسبتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں ایک کے نیچلا دا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں ایک کے نیچھاندہ تو بات ہو رہی تھی شاہ مبود کے گرنے کی شاہ مبود ایسے گرے ہیں جیسے گربیوں میں تیلے سے برف والا گولہ گرتا ہے اور ایک بڑی دلدوز آواز آتی ہے شاہ جی اگوڑے دا مزہ نہیں آیا اڈگن دی آواز دا مزہ ضرور ہے اس زمین پہ گرہ ہے تمہارا موں میں نہیں گرہ تو اسے مزہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ زمین سے اٹھا کے بھی کھا لیں خدا کا نام لے کے لانیزہ ہمارا گوگا پائیو سٹار اوٹل سے نیچے کھانا کھاتا ہی نہیں ہے یہ پائیو سٹار اوٹل میں بھی نیچے بیٹھ کر ہی کھاتا ہے بہت اچھے ایسے ہی دی آپ کا بو پیپلز پارٹی کے تیر جیسا ہے تو بات ہو رہی تھی شاہ بے بود قریشی کے گرنے کی بس کہنے کے لانیزہ ناجین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا شوق ان کا پیشہ بن جاتا ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا شوق ہمارا پیشہ نہیں بنا تو ہم اپنے پیشے کو اپنا شوق بنا لیں پائی جن اگر ہم فیرس بنانا شروع کریں ان وجوہات کی جن کی وجہ سے ہم شاید ترقی نہیں کر پا رہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ جو وجہ آئیں گی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے کام سے یا اپنے پیشے سے پیار نہیں کرتے ملکل ٹھیک بات ہے فخر نہیں کرتے جب پیار نہیں کرتے فخر نہیں کرتے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں یعنی آپ معاشرے میں نکل جائیں اور لوگوں سے کام کرتے ہوئے لوگوں سے انٹرویو کرنے شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میرا بس چلے اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں اگر مجھے موقع ملے اگر مجھے سفارش ملے تو میں کوئی اور کام کرلوں گا اس کام میں کچھ نہیں رکھا ہوا جی جی ہمیں ایک دوسرے کا کام اچھا لگتا ہے اپنا کام نہیں اچھا لگتا ہمیشہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے پیار نہیں کرتا پیار نہیں کرتا یعنی اینکر جو ہے وہ دانشور بننا چاہتا ہے اور دانشور جو ہے وہ اینکر بننا چاہتا ہے چلو آگے بات ہو رہا کیا کہ میرے زین سے نکل گیا ہے سارا کچھ میرے زین میں جھگت آ رہے گی وہی بات ہے وہی بات ہے وہی بات ہے یعنی اپنی سیریس اینکری چھوڑ کے جھگتے سوچائے it is very bad غوری صاحب ہم دانشور بننے پہ تلے ہوئے ہیں انہاں جھگتاں چڑی ہوئی ہیں بس یہی سے پتہ جاتا ہے تلے ہوئے چون آپ تلے ہوئے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں آپ تلے ہوئے بھی ہیں آپ تھوڑے سے تلے ہوئے بھی ہیں تھوڑے سے تلے ہوئے تھوڑے سے تھوڑے سے تلے ہوئے دیکھو خدا کے لئے جب میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں تو بھی سیریس اتنا اچھا ٹاپک تھا سارا جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھے اس کے اتنے خوفناک نتائج مرتب ہو رہے ہیں نا بھائی جان پورے آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائے میں نے پہلے بھی شاید اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ جھاڑو بھی دے رہے نا تو وہ اپنے کام سے اتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے آج اگر میری صفائی میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا مجھے صفائی کرتے ہوئے زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے زیادہ میند کرنا پڑ رہی ہے اور مجھے آؤٹکم جو اتنی نہیں مل رہی تو وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کیا انویشن کرنی ہے کیا جدت اختیار کرنی ہے کہ میں زیادہ اچھی صفائی کر سکوں اگر کوئی ووچمن ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار پھلاں میرے کام میں کتائی ہے کمی ہے کجی ہے وہ میں نے دور کرنی ہے تو میں زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ بہتر ریزلٹ دے سکتا ہوں ہم اپنے کام سے جب محبت نہیں کرتے اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں اس کے کئی ایک نقصانات ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح طرح سے انجام دے ہی نہیں پاتا ایک کام کے ساتھ آپ سنسیئر ہی نہیں ہے ایک کام آپ دل سے کر ہی نہیں رہے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کام بہت اچھے انداز میں ہو سکے گا اس میں بیل لگ ہماری یہ ہے پاجنیت کہ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جب پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے ایک اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ گاک جو ہے وہ مطمئن ہو دو چیزیں ہوتی ہیں ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ صرف یہ دماغ میں بٹھا لیا ہوا ہے کہ پیسے کمانے ہیں ہمارے پاس گاک کو مطمئن کرنا یا داد لینا اپنے کام کے یا معاشرے میں اپنا رول پلے کرنا ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے وہ ہم بالکل نظر انداز کر چکے ہیں اپنی ذات کو آگے لے جاتے ہیں معاشرے کو پیچھے پہنگ دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پھر نکرے لگ جاتے ہیں جیسے ہمارا کارپٹ تھا پوری دنیا میں مشہور تھا اور دھڑا دھڑ جاتا تھا ہینڈ میڈ کارپٹ اس میں ہم نے کوالیٹی اور اس میں ہم نے گاگ کو مطمئن کرنا اور اس میں ہم نے عزت بچانا وہ چھوڑ دیا پیسے کی طرف توجہ دینی شروع کر دی وہ پیسہ بھی گیا توٹور گیا اور کارپٹ بھی گیا تو نکل گیا اچھا اس زمن میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا شوق ان کا پیشہ بن جاتا ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا شوق ہمارا پیشہ نہیں بنا تو ہم اپنے پیشے کو اپنا شوق بنا لیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جس طرح تمہارے سامنے میں ملے میں ہمیں دانشور مشہور تھا تو میں لوگوں کو ظاہر دانش کی باتیں بتاتا بھی تھا ہر دوسری بات کے بعد اس کو لکھنا پڑتا ہے کوئی بھی دانش کی بات بتاتا ہے تو ذات کہتا ہے کیر آف جنہیت سلیم کیر آف جنہیت سلیم کیا نہیں جان دے یار خدا دا باتے میں اپنی گال نو جھگت چی نہیں بدلنا تم اب جھگتی ہے مشہور ہو اوہ نہیں اوہ نہیں میں دانشور مشہور ہوں سیریسلی آپ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار جنہیت سلیم اچھا مزہ یا فنکار کاشٹ گیتا ہے مزہ یا فنکار ہے بس پہلے ڈرامے پنڈانچ کار دے ساکھا مجھے پتے ہیں کب اتراز ہوتا ہے جب ویورز کہتے ہیں جناب آپ کی شوٹنگ کب سے کب تک ہوتی ہے میں کہے یار شوٹنگ نہیں ہوتی بھائی ریکارڈنگ ہوتی ہے کہنا ہی کوئی گال نے یار عزیزی مجھے تو خوشی ہوتی ہے شکر اللہ کا آپ دس سال پہلے بھی اپنے ملے میں مشہور تھے ہیں اور آج بھی ملے میں مشہور ہیں میرے ملے ہی سام کچھ ہوتا ہے جی ملے ہی بڑا ہو گئی ہے اللہ نے ملے ہی بڑا گا رہتا ہے جب آپ کام دل کی گھرائی سے نہیں کرتے عشق سے نہیں کرتے محبت سے نہیں کرتے تو اس کا لاحماحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ لانگ ٹرم پلاننگ بھی نہیں کر پاتے جب آپ نے اس پیشے میں رہنے ہی نہیں ہے تو آپ نے پلاننگ خات کرنی ہے پھر آپ کبھی بھی پلاننگ نہیں کریں گے آپ کہیں گے یہ کام تو میں نے ایسے ہی وارزی سا کرنا ہے اور دو چر دنوں کے بعد مجھے اور کام میں جانا میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے ہر بندہ جو ہے وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام کرنا چاہتا ہے جب آپ کام سے محبت نہیں کرتے آپ کا اتمنان نہیں ہوتا اس کام پہ سب سے بڑا نقصان آپ کی صحت کو ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ وہ کام گسیٹ رہے ہوتے ہیں آپ وہ کام کرنی رہے ہوتے ہیں آپ اس کام کو گسیٹ کے اپنے ورکنگ آرز پورے کر رہے ہوتے ہو کہ یار بس پانچ بجیں گے تو میں نے چلے جانا ہے جب آپ کام میں ڈوبے ہوں آپ کو پتہ نہیں چلتا پانچ کب بجیں اور سات کب بجیں عشق تو یہی ہے نا کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہ چلے لیکن ہم تو گھڑی کی سنیوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ بس یہ ورکنگ آرز یہ ٹائم پورا ہو تو میں نے گھر جانا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی کام میں وہ دلچسپی نہیں ہے جو مطلوب ہے لیکن سر جی میں نے دیکھا ہے گوگا جی معاشرے سے بڑی محبت کرتا ہے کدھرے میرے تھے نا ڈیگ پاک صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں معاشرے کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ معاشرہ مجھے بڑا کچھ دیتا ہے کبھی بریانی کبھی زردہ کبھی نان حلیم معاشرے نے واقعی گوگے کو بہت کچھ دیا کدھی ٹھوٹیاں کھیرا لیا اس نے مولداروں کے نام پہ یہی رکھے ہوئے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب کا گھار ہے یہ کہتا ہے بریانی والا گھار ہے یہ چوئی صاحب کا گھار ہے کہتے ہیں کور میں والا گھار ہے فردی کر کے آگے سے گوگا تیزی سے گزر جاتا ہے وہ دیتے ہیں کچھ نہیں اس کو اچھا اس ذمہ میں میرا خیال ہے کہ فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے کہ معاشرے نے بعض پیشوں کو وہ عزت دی نہیں جو کہ وہ ڈیزرف کرتے تھے اور وہ ان میں بھی عزت ہم نے نام ایسے عجیب و غریب رکھ دیئے ہوئے اگر ان ناموں میں بھی عزت اور تحقیر دے دی جائے تو وہ پیشے کو عزت اور تحقیر مل جائے گی مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ویٹری ڈاکٹر ہوتے ہیں جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں یہ اتنا ہی قابل ہوتے ہیں جتنا کہ انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر کی ڈنگر ڈاکٹر ہے یہ ڈنگر ڈاکٹر بھی اتنا ہی قابل ہے اتنا ہی قابل اعترام ہے جتنا کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے یہ ڈنگر ڈاکٹر کی زیادہ عزت کرنی چاہیے یہ دا مریض کا دا ساکتا ہے کہ میں نویتھے پیڑ ہو رہی اور ویسے بھی جو گوگے کا علاج کر سکتے ہیں وہ اس کا بھی کر سکتے ہیں شاید میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات بتائی تھی کہ ہم جب میس کوم کر رہے تھے تو ہمارا ایک کلاس والو تھا اس کے انٹو کے بھٹے تھے تو جب وہ ہم سب مل کے بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی تھی تو اسے پوچھتے تھے کہ آپ کا خانداری کام کیا ہے تو وہ یہ بتانے سے تھوڑا سا ہچکچاتا تھا تو وہ مو ٹیڑا کر کے کہتا تھا ہمارا برکس کا بزنس ہے یعنی بٹا نہیں کہتا تھا ساڑا پٹھا ہے وہ کہتا تھا ہمارا برکس کا بزنس ہے بٹا کہنے میں کیا حرج ہے بٹا بڑا بڑے رئیس جو بڑے ہیں یہ بڑا مشہور تھا تھا یعنی بٹھا ہی بے گیا وہ اس لئے بیچارہ ڈرتا نہیں کہتا ہوں گا ساڑا ہی ٹندہ پٹھا ہے یار کہنا تھا چھوٹے چھوٹے کام ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے کام ہیں باہر کے ممالک میں جا کے دیکھیں ان لوگوں نے انہی کاموں کو ان کی پریزنٹیشن ان کو ڈسپلی ایسا چھکیا ہوا ہے کہ وہ بڑے باروب لگتے ہیں میں ایک دفعہ ایک پتہ نہیں بیلٹ کا کچھ کروانا تھا تو میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کے امریکہ میں دوست ایک مجھے لے گیا کہ یہ ساتھ ہی ہے دکان وہاں سے کروا لیتے ہیں تو جسے ہم ادھر موچی کہتے ہیں اور بیچارہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے اکثر وہاں پہ اس کی میرا خیال ہے باقی دکانوں سے سب سے زیادہ اچھی دکان تھی اور وہ ادھر کھڑا تھا اپنے کاؤنٹر کے اوپر اور وہ یہ لیدر کی چیزیں بنا رہا تھا اور انگریجی بول رہا تھا میرے لیے بہت ہی وڈی ہران کن بات تو یہ تھی انگریج اتنے صحیح ہیں جو انگریج سکول نہیں جاتے وہ بھی انگریجی فرفرف بولتے ہیں یہ زیادہ ہمارے لیے ڈراؤنی بات ہے ایسی ایک انگریج ہے امریکی شائرہ ہے سی ریچرڈز وہ شائرہ بھی ہے اور ضروف ساز بھی ہے برتن بھی بناتی ہے اور یعنی پویٹری بھی کرتی ہے اور پوٹری بھی کرتی ہے دونوں چیزیں کرتی ہے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی وہ کہتی ہے کہ جب میں برتن بناتی ہوں تو میں اپنی ذات کا کھوج لگاتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میں اپنا آپ بنا رہی ہوں میں برتن میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو صرف سوچنے کا جو انداز ہے وہ اگر ہم بدل دے تو پھر ستی خیرے ہم وہی لوگ ہیں نا کہ یہاں پہ کوئی کام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں یورپ میں جا کے جو ہم فقر کے ساتھ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اب بلکل سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے کام کوئی بھی بڑا چھوٹا ہے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کس ٹیم کا سپورٹ کر رہے ہیں مجھے میں سے یا کسی سے کوئی سروقار نہیں میں تو سٹیڈیم صرف لوگوں کی جے بے کارنے جاتا ہوں ناظرین چاروں طرف پی ایس ایل کے ڈنکے اور ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں پی ایس ایل کی مختلف ٹیموں کے لیے تالیاں بجانے والے ان کے فین ملتان سلطان جیدہ کپتان رزیوان اب باس کسی اور کو بولنے دیں کیا ہوگی نہیں ہون میں کوئی بولر تو کوئی نہ رکو چاروں میچ پڑچھا کے ایسا ٹاک تے بیٹھے ہیں کوئی کان نہ کھا ہوئی کان نہ کھا در جروہ گئی نہ کر جیدی بیٹھے ہیں میرا خیال ہے یہ لاہور کلندر کے فین لگ رہے ہیں باوال لاہور دا فخر فخر زمان لے دے جائے گا انشاءاللہ کال لوگ یہ پیران المرشدان الونا کہہ دیتا ہے بلے وہ تیر کل شاہی نفری دیئے تیروں کادہ دار رہے ہیں کیا ہوئی پشاور ظلمی سارے وہی وانٹ چوکا یہ ہی کپ جیت کے جائے گی اچھا جی آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں بھائی جان میں کراچی کا ساتھ دے رہا ہوں میں کراچی کا ساتھ دے رہا ہوں کراچی میں بھی باٹیلو آ رہی ہے نہیں جنید باؤ جی کراچی دی ٹیم جو تو بہت بری ہوئی ہے انہ دینے چیزی اردو خراب ہوئی آپ کس ٹیم کا سپورٹ کر رہے ہیں مجھے میں سے یا کسی سے کوئی سروکار نہیں میں تو سٹیڈیم صرف لوگوں کی جے بے کارنے جاتا ہوں کیا بھائی ہے سیریسلی بتایا جنید باؤ جی دی کالتے کہ پکے نہ ہو جانا ایسا ڈا ملے دا آر جی اندرون شہر دا بھنڈا جی لاور دا سپورٹر جی ہے پشلی باری جو تو لاور فائنل جو رہا گیا سینا ایسا دمی نا پاگل ہو گیا سا جا کے فلوتی علی دکان تے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ کو جیت کا نشہ چڑ گیا ہے یہ دیکھیں کیا دکھا رہے ہیں چکہ دکھا رہے ہیں آپ دو دکھا رہے ہیں صحیح آپ دکھیں نا پیاں کیونکہ گین جیڑی ہے سٹیڈیوم تو بہر سمٹی ہے نیلا بندے چکے کی بجائے نیلا بنتا ہے بڑی کان کھاندہ جی اسی لیے تو پاہ جی میں کہتا ہوں کے بابریاز کی ٹیم جیتے گی اس دفعہ بھی کپ ہمارا ہی ہوگا دیکھ لیجیے گا چکے جی چکی جی چکے کراچی کن آئے گا کراچی کن آہ چاروں میں چھاری بیٹھے کراچی کن آہ آہ کراچی کن ایک کراچی کن ایک خیر جدو پیا سال مکن ہے نا اگلیاں تینو نیاری چپاہ لینے آہ 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 بھائی بھائی کپڑی کی بات نہیں ہو رہی آہ آپ کو واقعی دماغ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے ستما باؤ جی ستما مغازی لگے آہ ایک جنادے تکی آجے تدفین دے بعد انہوں نے کہاں دے یار بیت کتو وندنی جے بارش گیا میچ بارش گیا میچ اسلام آباد یونیٹڈ کی فین سامنے بیٹھے ہوئی ہیں حسین ملتان سلطان نے اسلام آباد اخلاف 217 سکور کی کی آہ بھائی شاہد آب خان نے تقریباً میچ جیت لیا تھا آہ لیکن کام نہیں آئی ان کے انہیں جو ہے آہ آہ اور دے نو دن ندرنی لگیا تو آنو آکھاں کے چربی آگئی ہے غرور تی تکبر دی آہ آسی تے آجیت لوگان آہ رجی آسی تے تو آکار نیا آہ یہ آلہ آہ 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 اس لیےhui جنحال سا ساہا رہے گئے ہیں یقین منون لکھان پیہ لایعا الجیسر ہوں لوگا جیسر وہ چھوڑ کردی ہے یہ اللہ خیران کرے دیں ہی جنحال جی بات مچھا رہے تھا مغازی لگے تھے درزی کھل اپنی سیکل لیا گیا کا دہتا ہے變یگا سوٹع چیدھے میں ایکسپرٹ ہوں کرکڑ کا میں تمہیں بتا دیتا ہوں پہلے بتا دے تا apprenticeship فائنل کوئی بھی جتے گا وہ تین گول سے جتے گا ممیٹا سون ہلویک تو سون ملتان سلطان اے بڑے کان کھانے ہو تو وہ تے نکیہ ہے دکی داتا دی نگری نے جتنا ہی چلیں جی میں بھی پریڈکٹ کر رہی ہوں کہ اسلام آباد یونائٹڈ will be the winner نا نا بی بی جی آپ کے ساتھ ہی ہمارا لاکہ پشاور ظلمی کپ لے کے جائے گا دیکھ لیجیے گا کب اگر آپ لے بھی آئیں گے تو آپ اٹھائیں گے بانا جی کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے میرا خیال ہے کہ کرکٹ will be the winner سوال لاکھے سوال لاکھے رون کے لگی ہوئی ہیں پیار محبت تقسیم ہو رہے ہیں اللہ پاک یہ رون کیا بار رکھتے ہیں سپورٹس کو جنابِ علی ترقیو ترویجو مددگارے اسلام آباد مل رہی ہیں ان بڑے بڑے ناموں کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھ کے اپنے درمیان میرا خیال ہے کہ لاکھوں جو بچے ہیں نوجوان ہیں لڑکے ہیں وہ انسپائر ہو رہے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ وہ بڑے نام بنیں گے ساری ٹیمیں ٹھیک کھیل رہی ہیں لیکن بارہ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ملتان ابھی تک ٹاپ رنر ہے جنیس صاحب ٹونٹی ٹونٹی دنیا کا بادشاہ بہترین کھڑاڑی بابر آزم ہمارے پاس ہے بابر آزم بڑا ہوتا خوشک بہرر کا مو ہے خدا کا نام لے وہ جو تو دو جے ملکا نہ گھیڑ دے وہ تو ہی بہاں دے پھرتیاں ایتھے دے پی ایسل چھے جنیس صاحب اٹھے پٹھو دے پھنیر نکل دے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں ملتان سلطان نے کار دکھا ہے نا ساہی ایمیں میدی پہ یہ ایمیں آئیے رنڈا را پائیے بڑے کان کھانے ہو تمہارے بازی ہے کہ کن کٹ دے ہو میں تو آنوں کے ہاں سے یہ کراچی دا نہیں گا ہوتھے تب اللہ آپ جان گے اچھے میں سے ایک بات ہے کہ کرکٹ بورڈ کو بھی کریٹ جاتا ہے پی ایسل کے کامیاب ہے نکلات پہ اور ٹرنمنٹ انتظامیاں کو بھی میں کہہ دا سٹیڈیم اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے وہاں پہ انتظامات اتنے ہائی سٹینڈرڈ کے ہیں کہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے جنیس صاحب ہی ہو جہاں سٹیڈیم میں سب باہر دی ممالک چھ ڈے دی ایسے جڑا اپنے وطن دوی نظراندہ پی تم واقعے کسی ٹیم دے نالے جہاں سٹیڈیم دے چھو ماسک بیچنا ہے یار میری بات سرے میں کیا سی شروع چی تسی انو گلت کریکٹر دے رہے ایک کراچی دی نمائند کی نہیں کار سکتا ڈوڑ کو منٹ تو باہر ارے بھئیہ پنجابی بھی ہماری زبان ہے ہم بول لینے ہنے ہیں یہ ہے کراچی گل لیکن لاہور میں آگے یہ بہت اچھا پنجابی میں کہتا ہے دو بوٹیاں اور باہر ایسلن فرنٹسٹنگ ونردہ جان شرکان جان دے اور آپ دن آئیں جنیس صاحب موٹرسیکل دی ٹینکی گھول کے دھئیہ لیں انہوں کہندہ ڈیڑھ کلو پا دے او تو کہندہ ملائینا پائیں کچرا آ جائے گا تو تو موٹرسیکل سٹارٹ نہیں ہو انڈہ ہی دیکھ دم کہندہ ہوئی چینی تھے پائی ہی نہیں باقی چنا ہے جی جڑی سچی گال جی اید کی لاور کلندر نے لیا دے جانا جی سونا تو سا ہر باری یہ آدھے ہو دیکھتے سہی پہلی سینچری ساتھے منڈے فغر لاور فغر زمانے بنائی ہے پی اے سیل کی فرس سینچری کی ہے فغر زمانے کیا جا یہ ساری باتیں تو آپس کے نا جو بارحال اس مقابلے کے حسن کو کسی انداز میں لیکن بیرونی دنیا اس ٹورنمنٹ کو کس طرح دیکھتی ہے وہ ہمارے لیے فغر کی بات ہے یہ انگلینڈ کے مایکل وان نے کہا ہے کہ اس وقت پی اے سیل جو ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تھاکے سچے تھنڈاج کلینی چال رہے ہیں مات چے او بارحال سہی کرکڑ دا سلطان ہے نا او ملتان سلطان ہے او بڑے کان کھانے آدھو ہمیں نام تو انہیں سلطان بان جاؤ ساڑے ملےوی کے سلطان ہے جنہیل صاحب بیوی ہو دی فوت ہو گئی تھی بچے انہوں ساڑ گئے جی پانچ لکھ دی کمیٹی ہو دی ماری گئی جی نمی مہران ہو دی ترخت دے دپیا جی او کادا سلطان رہ گیا جی بارحال سلطان کوئی بھی ثابت ہو اصل بات یہ ہے کہ ایسے ٹورنمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کو نئے پلیئر ملتے ہیں نئے بلڈ ملتے ہیں نئے ٹیلنٹ ملتے ہیں ہر پی اے سل پاکستان کو دو چار اچھے پلیئرز دیکھے گئے سوال لکھے سوال لکھے سے ہی بات کر رہے ہو اے فخر زمان ساتھ اے فخر اے پی اے سل چوئی لبی ہے میں نے دیکھا میچ میں نے دیکھا میچ دیکھا بھرکول دیکھا دو ور دیکھا میں دو ور دو ور دب دیکھ کے میں چلا گیا ہوں امریکہ اچھا امریکہ سے جب میں واپس آیا ہوں امریکہ کے بھی لوگوں نے پیسے دینے اور کریانے والے کے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں باو سنایت صاحب ہے جیڈا فائنل چو رہ گئے ہیں او نیتا تماغلا دیتا ہے چلا بالکے ہوتے پسرا کرنڈے ہیں اوپر جاہی گہیں دیئے کی کرنڈے ہیں ڈھانڈے بڑیئے میں آج ایتھی ساؤنے لیکن چولے نے اپنا کام دکھا دی ہے میں پاگل ہوں لیکن جگت مجھے ساری سمجھاتی ہے اسے ان کے ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے باو جی بارشیں ختم ہونے لگیں ہیں چائر ہی نہیں آئی یہ بھی اس نے زندگی میں پہلی بار کہا ہے ورنہ ہمیشہ یہ کہتا تھا بارشیں ختم ہونے لگیں ہیں پکوڑے نہیں آئے یا سو بھی یار میں زوک والا آدمی شہری سننے چاہتا ہوں زوک پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھا ہوا شہری شہری اس نے جو کیفے زوک ہے نا اس کو جا کے پڑا ہوا ہے کیفے زوک اور ادھر کھوکر صاحب کو کہتا ہے کہ پائی جی زوک والے آپ آدمی ہیں تو مفت کھلانا ہے مجھے وہ آگے سے کہتے ہیں آج یار اتنا زوک ہمارے پکا نہیں ہوا جلیں کوئی اور سیگمنٹ کر لیں نہیں یار نا سے سچی بات یہ ہے کہ آج اگر تم کچھ اور مانگ دے تمہیں وہ بھی مل جاتا ہے پھر شہری رہنے تھے پانچہ زار نگر ہی دے یار یہ بہت زور آدمی ہے شہری سنو پھر خدا کو رازدان رکھنے کے بدلے خدا کا رازدان ہونے لگا ہوں کیا کہلے اتارے جا رہے ہیں مور کے پر اتارے جا رہے ہیں مور کے پر میں واپس پھر سے کان ہونے لگا مجھے آگے سے ہے یو ٹرن لینا میں اب عمران خان ہونے لگا مجھے جی عشق دعوے داروں کی نظر ایک شہر اے دل نشین تلاش تری کو بکو نہ تھی اے دل نشین تلاش تری کو بکو نہ تھی اپنے سے ایک فرار تھا وہ جست جو نہ تھی بہت اچھا ہے فلٹر لگا کے بن گئی ڈائن سے ڈیانا فلٹر لگا کے بن گئی ڈائن سے ڈیانا تصویر تھی اسی کی مگر ہو بہو نہ تھی وہ وہ کیا نڈے تڈے بھی نہیں تھی بے گم لگا ہے پانچ سو خرچے میں کل میرا شاپنگ کے لیے ساتھ میرے چو کہ تُو نہ تھی بہت اچھا ہے دو ہی معاملے عمر بھر حل نہ ہوئے نیند پوری نہ ہوئی خواب مکمل نہ ہوئے عشق اپنی جگہ پر کون خاری کاٹے ہم تیرے شہر میں آ کر کبھی کھجل نہ ہوئے اور کب تک یوں رہو گے میاں چھننے کاکے ساٹھ کے ہو گئے لیکن ابھی انکل نہ ہوئے شہر بالکل درستہ اکشارہ غلطہ کسی نے مفت میں وہ شخص پایا کسی نے مفت میں وہ شخص پایا جو ہر قیمت مجھے ہی چاہیے کیا کہنے جو حلوے سے چنا تم نے ہے کھویا وہ ہر قیمت مجھے ہی چاہیے بگا جی اب خراشیں تو دل میں آئیں گی اب خراشیں تو دل میں آئیں گی تم نے ہر بات کردری کی ہے بہت عالی بہت عالی تم کو لگتا ہے سرسری کی ہے ہم نے اس کی کھری کھری کی بیٹھ کر سٹیٹ بینک میں اس نے آئی ایم ایف کی نوکری کی ہے بیٹی آئی کے ساتھ کے پی میں اب کے مولانا نے بری کی مجھ کو اک نے دکھا دیئے تارے مجھ کو اک نے دکھا دیئے تارے مولوی جی نے تیسری کی ہے کیا زبردست شہر نکلا ہوں سے زبردست زیادہ خوشی سے اس لیے ہو رہی ہے کہ ساتھ اس کے کتار سنگیوں میں تمجھا کرو جنون ختم ہوا اتدال رہ گیا ہے جنون ختم ہوا اتدال رہ گیا ہے بپر رہا تھا جو دریا نڈھال رہ گیا ہے ہمارے سرد رویے سے صاف ظاہر ہے ہمارا کچھ تو تعلق بحال رہ گیا ہے بہت اچھے گیا ہے جو بھی اسے روند کر گیا آخر گیا ہے جو بھی اسے روند کر گیا آخر یہ باغ خواب نما پائے مال رہ گیا ہے چراغ حجر سے ابری ہے ایک دھویں کی لکیر چراغ حجر سے ابری ہے ایک دھویں کی لکیر سو بجھ گئی ہے عذیت ملال رہ گیا ہے باجی با باجی با باجی با سر پہ ایک گچھا بال رہ گیا ہے یعنی ٹوٹل زوال رہ گیا ہے بار مہنگائی کے وہ کہتا ہے چار سالوں سے سال رہ گیا ہے باجی ان شیئر سنیے گا یاد آؤں تو بس اتنی سی انایت کرنا یاد آؤں تو بس اتنی سی انایت کرنا اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا تیری فور قط میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں تیری فرقت میں ابھی تک یہ آنکھیں نم ہیں کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا کون ہے تم نہیں آواز تمہاری جو نہیں کون ہے تم نہیں آواز تمہاری جو نہیں لیکن ویڈیو کی بھی تھوڑی سی وضاہ کچھ مشیروں کے رویے نے بتایا ہم کو راس آتا نہیں کچھ لوگوں کو عزت کرنے بند کمرے میں پکڑوا دو بھلے کان مجھے سامنے سب کے کبھی بھی نمبرم مت کرنے چلتے چلتے ایک شیر سنو ہم نیند کے شوقین زیادہ نہیں لیکن ہم نیند کے شوقین زیادہ نہیں لیکن کچھ خواب نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہو بہت اللہ بہت اللہ پنگوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا پنگوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھوڑا سا تو ہو جاتا ہے سارا نہیں ہوتا ناظرین یہ تو آج کا اصفحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آنکھوں کے ایکسپریشن تو سب دیکھ لیتے ہیں دل کا ڈپریشن دیکھنے والوں کی قدر کیجئے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ